ہیلو مائی فوڈیز تو آج میری سسٹر نے بنائے مزے کے چکن بریڈ سٹکس کہ ہم نے کھائیں تو کھاتے ہی رہ گئیں میری سسٹر کی جو بھی رسپیز ہم سب کی گھر میں بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ رسپیز ضرور ضرور بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ رسپی بھی انہی میں سے ایک ہے ان کو آپ ٹی ٹائم پہ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ پہ بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے تو یہ رسپی آپ اس ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں بس ملائے پڑتے ہیں اور رسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے 4 ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو ہم نے پین میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوب کیا ہوا پیاس پیاس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو براؤن بلکل بھی نہیں کرنا جس تھوڑا سا ہم نے اس کو سوتے کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ویجیز ایڈ کریں گے تو ویجیز میں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کیپسی کم اور کیبیج تو ہاف ہاف کپ کے قریب میں نے یہاں پر دونوں کو لیا ہے اور اس میں ایڈ کر لیا ہے سبزیوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اراؤنڈ 30 to 40 سیکنڈ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل کی ہوئی چکن ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے بوائل کی ہوئی چکن لیا ہے تقریباً ہاف کیجی اور میں نے اس کو رشا رشا کر لیا تھا اور اب ہم اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ویجیز کے ساتھ مکس کر دیں گے چکن اور ویجیز کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائسز تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون زیرا پاؤنڈر 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر 2 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس ساتھی میں 2 ٹی سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے سویا سوس اب ہم ان سب چیزوں کی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جب تک میں ان کو مکس کرتی ہوں تب تک آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بلیکن کو کر دینا ہے پریس کیونکہ آپ کو ملنے والی ہے میرے چینل پر مزید مزے مزے کی رسپیز سو ڈو سسکرائب تو ساری چیزوں کی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے مایونیز تقریباً ہاف کپ کے قریب اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو مایونیز کم لگے تو آپ اس میں 3-2 ٹی سپون زیادہ ڈا سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری مزے دار سی فلنگ بلکل ریڈی ہے چلیں چلتے ہیں نیسٹ سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیے بریڈ اور ان کی میں نے دو سلائز لیے ہیں اس کے کناروں کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو بریڈ کے کناروں کو آپ نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس سے آپ نے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں تو بریڈ کرمز کیسے بنتے ہیں اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کا لینک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں پہ جا کے چیک آؤٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں بریڈ کے کناروں کو ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم اس کے چار پارٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو فور پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اسی طریقے سے کٹنگ کرتے ہوئے تو بریڈ کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم ان کو اس طریقے سے اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں فلنگ کریں گے جو ہم نے فلنگ تیار کی تھی چیکن کی وہ ہم اس میں فل کر لیں گے اس طریقے سے فور پارٹس میں ہم اس کو فل کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو پریس کرتے جائیں گے تاکہ فلنگ اچھے طریقے سے بریڈ پہ لگ جائے جب ہم اس کو فرائر کریں تو چیکن باہر نہ آئی اس طریقے سے آپ نے اسپنجلہ کی ہیلپ سے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بریڈ کی دوسری سلائٹ اٹھائیں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم سارو کو کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اسٹک میں فل کر لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بریڈ چکن سٹک تو اسٹک میں ہم اس کو لازمی ڈالیں گے تو اس طریقے سے ایک ایک سلائٹ اٹھاتے جائیں گے اور اسٹک میں اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے بچوں کے لئے یہ بالکل پرفیکٹ رسپی ہے اور ایزی رسپی ہے آپ اس کو بنائیں بچوں کو کھلائیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو بڑے بھی خوش ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پاس اسٹک نہیں ہے تو آپ اس کو ایک ایک سلائز بھی بنا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹک میں ہی ڈال کے بنائیں تو یہ دیکھیں ساروں کو ہم اس طرح سے بنا لیں گے اور پھر ہم ان کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک عدد انڈا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور انڈے کو توڑیں گے تو یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان ایک ایک سے دو یوکنی کے لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ دودھ اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں اپنی جو بریڈ اسٹک سے اس کو ڈپ کریں گے تو اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیے ہیں اب ہم اس طریقے سے ایک ایک اسٹک اٹھاتے جائیں گے اور اس میں اس طریقے سے ڈپ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے then ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے چلیں انڈے کے ساتھ اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بریڈ کے ساتھ کوٹ کر لیں گے پھر ہم ان کو فرائے کر لیں گے اسی طریقے سے بناتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے تو چلیں ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو گرما گرم اوئل میں ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے اوئل آپ کا اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے اور ان کو فرائے کرتے جائیں گے ان کی سائٹ کو چینج کر لیں گے دوسری سائٹ سے بچھے طریقے سے ان کو بولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے ان کو فرائے کرنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جڈ پٹ سے فرائے ہو جاتی ہے اور زیادہ آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا ورنہ بریڈ میں زیادہ اوئل چلا جائے گا ٹھیک ہے بلکل ہائے فرائے پر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے جڈ پٹ سے اور جڈ پٹ سے آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو الحمدللہ ہمارے مزیدار سے بریڈ سنیکس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت پسند آنے والی ہے ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت فرمے لیں گے ایک نئو رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا مہت سارا خیار رکھی گا ایسی کے ساتھ